عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصلاة والسلام علی خاطم النبیین اللہ مبارک علام محمد وعلا لسانی یفکہو قولی اللہ سبحانہ وتعالی کی خاص آنایت کے ساتھ ہم سورہ تور شروع کرنے جا رہے ہیں دعا کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں استقام بن نصیب فرمائے اس کو سمینے کی حمد بے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے تور پہلا لفظ جو تور ہے اس سورہ مبارکہ کا نام اس کی پہلی آیت میں ہی لکھا ہوا ہے اس کا نام تور کس کو کہتے ہیں تور کہتے ہیں پہاڑ کونسا پہاڑ ایسا پہاڑ جس کی اوپر سبزہ اگتا ہے جس پہاڑ کی اوپر سبزہ نہیں اگتا جس کی اوپر سبزہ نہیں اگتا اس کو تور کہتے ہیں جس کی اوپر سبزہ اگتا ہے اس کو تور کہتے ہیں جس کی اوپر نہیں اگتا اس کو جبل کہتے ہیں یہ دفرنس جو ہے وہ آپ دونوں میں رکھ لیں یہ ہے کہاں پہ تور یہ تور پہاڑ کا نام ہے اگر جو آپ اس سے مصر سے شام کی طرف جائیں تو شام میں مدین کی طرف جائیں مدین کا علاقہ ہے یہ وہی ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جس وقت مصر سے شام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں مدین مجودہ فلسطین کے مقام پر رکے تھے اور یہی پہ جہاں وہ آپ علیہ السلام کو جہاں وہ اللہ سبحانہ تعالی سے دو دفعہ جہاں وہ ہم کلام ہونے کا عزاز جہاں وہ بخشا گیا یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ جہاں وہ آپ علیہ السلام کو جہاں وہ تورید دی گئی تھی اسی کے دامن میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے وادی توا جس کو مقدس وادی کے نام سے جہاں وہ پکارا گیا ہے تو ایسا پہاڑ جس کے اوپر سبزہ ہو اس کو توا کہتے ہیں یہ پوری ایک سیریز ہے پہاڑوں کی اس پہاڑوں کی ایک چوٹی ہے جس کا نام جو ہے وہ تور ہے اس وادی جو نیچے وادی ہے اس کا نام توا ہے اور پہاڑ کا نام تور ہے سورہ مبارکہ جو ہے وہ یہ بھی اس کا سمانہ نزول جو ہے وہ تقریباً وہی ہے جو سورہ زاریات کا ہے جس وقت جو ہے ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا تھا جہاں پہ مسلمانوں کا ساتھ دینے والوں کو جو ہے وہ زیدتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا جہاں پہ مار پیٹ یا تشدد کا انصر جو ہے وہ آگیا ہوا تھا جہاں پہ جیسے بلال حبشی کے ساتھ جو کیا انہوں نے باقی جو ہے وہ اسی طرح اور دوسرے اصحاب کے ساتھ ابھی وہ نہیں تھا ابھی تقزیب اور اسی لیول تک جو ہے وہ بات چل رہی تھی تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں وہ اپنی قسمیں اپنی کائنات کی کچھ حصوں کی قسمیں کھا کر یہ قسمیں مشکلات القرآن میں سے ہیں اگر ہم ان قسموں کی ڈیٹیل میں ابھی ہم جائیں گے تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ میں کیا کیا کچھ یہاں وہ سم ہو گیا ہے اس کو اگر ہم کمپیر کریں سورہ زاریات کے ساتھ تو سورہ زاریات میں بھی پہلی آیات میں چار کے بعد ایک پانچ قسمیں جہاں وہ کھائی گئی ہیں اور یہاں پہ بھی جائے وہ ہمیں پہلی آیات میں جائے وہ قسمیں کھائی گئی ہیں اور قسم کھانے کے بعد اس کا مقسم علیہ کیا ہے کس بات کے اوپر قسم کھائی گئی ہے زاریات میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ہم دیکھتے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے بے شک جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے وہ کیا وعدہ تھا بے شک وہ بدلے کا دن ضرور واقع ہونے والا ہے اب یہاں پہ بھی قسمیں کھا کے کیا کہا گیا ہے اس سے آگے بڑھ کے بعد بے شک تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہو کے رہے گا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہوگا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہوگا تو اسی کی کنٹینوشن میں اگر ہم دیکھیں کہ وہاں پہ بھی چار پانچ قسمیں کھائی گئی ہیں اور یہاں پہ بھی قسمیں کھانے کے بعد پھر بعد جو ہے وہ کی گئی وہاں پہ تھا کہ بے شک وہ دن وہ دن جو ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ سچا دن ہے اور وہ ضرور واقع ہو کے رہے گا اور یہاں پہ ہے کہ اس دن میں تمہارے اوپر عذاب آ کے رہے گا اور اس میں ساتھ یہ کہا کہ اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا تو یہ سیمیلیریٹی ہمیں جہاں وہ نظر آتی ہے یہ ایسے ہی نظر آتا ہے کہ سورہ زاریات کے بعد جہاں وہ سورہ تور جہاں اتری انچاس آیات ہیں اس میں آٹھ سو تیرہ کلمات دو رکھو ہیں تین رکھو ہیں چیک ہی جئے گا اور پندرہ سو الفاظ ہیں اس میں اللہ کا نام لے کے ہم اس کو شروع کرتے ہیں پہلی قسم کھائے گی وطور اور قسم ہے قسم ہے کس کی تور کی تور اس پہاڑ کی وہ پہاڑ جو مصر سے شام کی طرف جاتے ہوئے مدین کے مقام مقام کی اوپر جہاں وہ آتا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ اس پہاڑ جس پہاڑ کی اوپر جہاں وہ آپ علیہ السلام سے جو ہے وہ ملقہ زبانی مقالمہ ہوا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس پہاڑ کی قسم کھائے گئی ہے اور اس پہاڑ کی ایک قسم یہ کھائے گئی اور اس کے بعد پھر وَكِتَابٌ كِتَابٍ مَسْتُور کِتَابٍ مَسْتُور لفظ کس سے ہے سطر سطر کا معنی کیا ہوتا ہے لکھی ہوئی اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم اب اس کتاب کے بارے میں کونسی کتاب کی بارے میں کچھ مفسرین اکرام نے اس کا اشارہ جو ہے وہ دیا ہے لوحے محفوظ کی طرف کہ لوحے محفوظ کی کتاب کی قسم کھائی گئی ہے لیکن لوحے محفوظ سے زیادہ اگر ہم اس کی اگلی آیت کو پڑھتے ہیں فی رکن منشور رکن کس سے لفظ ہے یہ لفظ ہے ورق سے نوملی اس کا نام اس کو کہتے ہیں جلی کھال کہ جس وقت پہلے کھال کی اوپر جو ہے وہ سب کچھ لکھا جاتا تھا اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ پیٹھ کے رکھ دیا جاتا تھا منشور کس سے ہے ناشرن سے شادہ اوراک پہ لکھی ہوئی اب اس سے جو بات نظر آتی ہے اوراک کے اوپر لکھی ہوئی وہ لکھی ہوئی ہے توریت کے بارے میں سمجھ آتی ہے کیونکہ قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر برائرہ صدرت جبرائیل جو ہے وہ لے کے پہنچتے تھے یہ وہ کتاب تھی جو تختیوں پہ پہلے لکھی گئی تھی دی گئی تھی اس کے بعد پھر جلد کے اوپر کھال کے اوپر اور دوسری چیزوں پہ لکھی جاتی تھی تور کی تور اس پہاڑ کی اسی کو جہاں تور سینہ بھی کہا گیا ہے تور سینین بھی ہم پڑھتے ہیں سورہ تین میں وطینی وزدیتینی وطور سینین کہ وہ تور جو پہاڑوں کے اوپر ہے وطور اور کتاب کی وکتاب ان مستور اور لکھی ہوئی تور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی وفی رک ان منشور اور اوراک کی کھلی کھلی کتنے رکوں گئے ہیں اس کے چیک کر لیجئے گا بارا اس کو ٹھیک کر لیں گے والبیت المامور اور گھر کی مامور کس سے لفظ ہے امارت ان سے امارت کون سے ہوتی ہے جو عباد ہوتی ہے والبیت المامور اور آباد گھر کی آباد گھر کی کون سا بات بیت المامور ساتویں آسمان کی اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سکت مراج شریف میں جہاں وہ تشریف لے گئے تھے تو ساتویں آسمان کی اوپر بیت المامور کے ساتھ جہاں وہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تھا چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد بنیادیں اٹھائیں تھیں تو کہا جاتا ہے کہ اسی سلے میں ان کو وہ مقام ملا کہ وہ بیت المامور میں جہاں وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے یہ سر بس کریں آپ پلیز اور یہ وہ گھر ہے اللہ کا جہاں پہ جہاں وہ ستر ہزار فرشتے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور جو ایک دفعہ آ جاتا ہے پھر اس کو دوسری دفعہ بھاری نہیں ملتی وہ اپنی زندگی میں یعنی کہ وہ جب سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا ہے اور کیا رہتی دنیا تک وہ صرف ون سٹائنگ یعنی کہ وہ عمارت وہ آباد عمارت جس عمارت کی یہاں پہ قسم کھائی گئی ہے وہ عمارت کی قسم جہاں پہ ستر ہزار فرشتے روز یا اللہ کی عبادت یا تواف کرتے ہیں جو ایک دفعہ کر لیتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آتا اور جیسے اس کے بلکل یہ کہاں پہ ہے یہ خانہ کعبہ سے بلکل اوپر جو وہ ساتھویں آسمان پہ ہیں اور ایک مفسرین اکرام نے یہ بھی لکھا کہ ہر آسمان کی اوپر ایک ایسا ہی خانہ کعبہ کی اوپر گھر ہے جیسے پہلے آسمان کی اوپر جو گھر ہے اس کو بیت العزت کہا گیا ہے واللہ عالم تو یہ اس آباد گھر کی قسم ساتھ کھائی گئی ہے پہاتور کی قسم کھائی گئی لکھی ہوئی کتاب کی قسم کھائی گئی اور اس کے بعد جو کتاب وہ جو کھلے ہوئے اوراک میں جی ہے وہ لکھی ہوئی ہے اور اس آباد گھر کی جی ہے وہ قسم کھائی گئی امارتوں سے وَسَكْفِلْمَرْفُو سین کاف فے اس سے مراد ہوتا ہے چھت چھت کیا ہوتی ہے بلند ہوتی ہے مرفو اس میں سے مادہ کون سے ہے رفع رفع کون سا ہوتا ہے بلند مرفو مفعولن کے وزن کی اوپر وَسَكْفِلْمَرْفُو اور انچی چھت کی انچی چھت سے مراد کیا ہوا آسمان ہو گیا یہاں پر بعض دوسری جگہوں کے گروہ ہم دیکھیں گے سَكْفِلْمَحْفُوزَ محفوظ چھت کی جو ہے وہ قسم بھی کھائی گئی ہے کہ وہ جو انچی محفوظ چھت ہے کہ جس میں سے کچھ گرتا نہیں ہے جس میں سے کوئی شگاو نہیں ہے وہ چھت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زینت دے رکھیا جس کو وہ چھت جس کے اوپر سے تمہارا رزق اترتا ہے جس سے جہاں وہ وحی اترتی ہے جس سے تمہارے لیے جہاں وہ بارش ہوتی ہے جس سے جہاں وہ فرشتے اترتے ہیں اس چھت کی قسم کھائی گئی ہے وَسَكْفِلْمَرْفُو اور انچی چھت کی مراد کیا ہے آسمان کی وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ باہر کس کو کہتے ہیں سمندر کو دریا کو مسجور مسجور اس سے مراد لوگوں نے زیادہ تر سلگتا ہوا سمندر لیا ہے اُبلتا ہوا سمندر لیا ہے بہت سارے مفسرین اکرام نے اس کو محبوس سمندر لیا ہے پانی کی خاصیت کیا ہوتی ہے پانی کی خاصیت ہوتی ہے بے جانا محبوس اس لیے یا اگر ہم یہاں پہ زمین میں پانی بہائیں گے تو کیا ہوگا پانی زمین چوس لے گی زمین پھر خوشک ہو جائے گی اس کو محبوس کیا ہوا ہے کہ اس پانی کو نہ تو سمندر کے نیچے جو زمین ہے وہ چوستی ہے اور نہ اس کو اجازت ہے کہ وہ بہ کے بسیوں کی طرف جل نکلے بہت سے شہر ہم نے دیکھے ہوں گے جہاں پہ سمندر کا لیول جہاں وہ شہر سے امبر ہوتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق وہ سمندر اپنی اس لیمیٹیشنز میں جہاں وہ پڑھا ہوا ہے ہاں ایک دن ایسا آئے گا جس دن اس کو یہ اجازت مل جائے گی اس دن کیا ہوگا اس دن سارے کا سارا اس کا پانی جائے وہ زمین چوس لے گی وَذَلْ بِحَارُ سُجِّرَتْ ہم نے پڑھا اس میں سورہ انفطار میں وَعِذَلْ بِحَارُ فُجِّرَتْ جب دریا جب سمندر بہ نکلیں گے وَعِذَلْ بِحَارُ سُجِّرَتْ یہ سورہ تکویر ہے سر یہ سورہ انفطار وَعِذَلْ بِحَارُ فُجِّرَتْ اور جب سمندر جس دن بہ نکلیں گے وَعِذَلْ بِحَارُ سُجِّرَتْ اور پھر کیا ہوگا خوش کھو جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ جائے ان میں جہاں وہ آگ لگا دے گا وہ سلکتے ہوئے اس دن اُبھلتے ہوئے سورج جائیں ہوں گے اس دن آج نہیں آج تو اللہ نے ان کو جب کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے مہدوب محبوس کیا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں نا قید کر دینا کہ نہ تو وہ زمین کے نیچے زمین میں پانی جا سکتا ہے اس کا اور نہ جہاں وہ بہ نکل کے جہاں وہ کسی اور کی طرف جہاں وہ کسی شہر کو کسی بستی کو جہاں وہ ڈبو سکتے ہیں ہاں جس کو اللہ چاہے وہ ایک الگ بات ہے وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ اور سُلکتے ہوئے اُبَلتے ہوئے جوش کھاتے ہوئے دریاؤں کی قسم ہے کیا قسم ہے اِنَّا عَزَابَ رَبِّكَ لَوَاقِيَا بِشَكْ عَزَابَ رَبِّكَ تِرے رَبْكَ لَوَاقِيُن یقیناً ہونے والا ہے یقیناً تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ آنے والا ہے مَا لَهُ مِنْ دَعْفِ مَا نافیہ اسمال ہوا نہیں ہے اس کے لئے کوئی بھی اس کو دور دعفی دفع ان سے دال فے این اردو زبان میں بھی یہ لفظ جو ہے وہ عام اسمال ہوتا ہے اور نہیں ہے اس کو کوئی دور کرنے والا قسم تور کی لکھی ہوئی کتاب کی کھلے اوراک میں اس آباد امارت کی اس انچی چھت کی ان فلکتے ہوئے دریاؤں کی سمندروں کی کہ تیرے رب کا عذاب یقیناً نازل ہونے والا ہے کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے یومہ تمور السماو مورا یومہ جس دن تموروں کہتے ہیں ہلنا جلنا کانپنا لبکنا ادھر ادھر ہونا گھومنا جھومنا سارے الفاظ اس میں آ جاتے ہیں جس دن آسمان جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ تھر تھرہ اٹھے گا ادھر سمان فطرت جس دن آسمان بیرونک ہو جائے گا ستارے جڑ جائیں گے جس دن جو ہے وہ خوش ہو جائے گا تھر تھر تھرہ اٹھے گا آسمان کپکا کر وَتَسِیرُ الْتَسِیرُ الْجِبَالُ سَيْرَا اور یہ لفظ سیرن سے ہے سیرن کا منع کیا ہوتا ہے چلنا پھرنا لیکن پہاڑ جب چلیں گے تو پہاڑ زمین پر تو نہیں چلیں گے اڑتے پھریں گے پہاڑ وَتَسِیرُ الْجِبَالَ سَيْرَا اور پہاڑ جو ہے ایک دوسری اڑتے ہوئے پھریں گے اسی بات کو ہم سورہ کاریہ سورہ کاریہ میں بڑھتے ہیں وَتَقُونَ الْجِبَالُ قَلِحْنِ الْمَنْفُوش روئی کے گالوں کی طرح جہاں وہ اڑتے پھریں گے یہ پہاڑ ہے یہ اڑتا ہوا جہاں وہ یہاں پہ ایسے پھرتے چلے جائیں گے یہ ہے وہ دن جس دن کی بات جہاں وہ ہو رہی ہے جس دن آسمان کپکپا اٹھے گا اس دن تھر تھا اٹھے گا جھومے گا وَتَسِیرُ الْجِبَالُ سَيْرَا اور پہاڑ اس دن جہاں وہ اڑتے ہوئے پھرتے نظر آئیں گے چلتے پھرتے نظر آئیں گے فَوَيْلُنْ فَسْ خَرَابِي ہے تباہی ہے يوم اِذِنْ ویل تباہی حلاقت بربادی جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے اس دن اس دن تباہی ہے کس کے لیے لِلْمُقَذِبِينَ مقذبہ کیا ہوتا ہے جھوٹ بولنا جو جھوٹ بولتا ہے وہ مقذب ہو گیا یانون جمع کیلئے لگا ہے لِلْمُقَذِبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے جو اس دن کو نہیں مانتا اللہ سبحانہ تعالی نے ان چیزوں کی قسم کھا کے بتا دیا ہے کہ یہ عذاب واقع ہو کے رہے گا اور جس دن یہ واقع ہوگا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا اس دن پھر یہ سارے لوگ گاٹے میں ہوں گے اس دن خسارے میں پڑے ہوں گے اس دن کہیں گے کاش کاش جو ہے وہ ہم نے دنیا میں جو اپنے رسول کی بات مانی ہوتی کاش ہم نے اللہ کے کہہ کہ اوپر جہاں وہ چلے ہوتے تو آج ہمیں یہ دن جہاں وہ زلالت والا نہ دیکھنا پڑتا آج ہم رسوا نہ ہوتے یہ بار بار کیوں بتایا جا رہا ہمیں یہ کیوں ان چیزوں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں دیکھیں سب سے پہلے جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک چھت ہے اوپر ہمارے ایک نیچے زمین ہے اس زمین میں ایک خاندان آباد ہے اس خاندان کا جو سب سے بڑا ہے وہ کہتا ہے اس طرح تم نے کرنا ہے اگر تم نہیں کرو گے تو یہ چھت ہے تمہارے اوپر گر جائے گی یہ زمین جو ہے وہ تمہارے لئے کھانا دینا تمہیں بند کر دے گی یہ جو پانی ہے تمہارے لئے یہ پانی تمہارے لئے اڑ جائے گا ختم ہو جائے گا یہ سمجھایا جا رہا ہے ایک فیملی کو اور وہ فیملی کیا ہے یہ تمام جنوں جو اس دنیا میں بستے ہیں زمین جو ہے وہ فرش ہے بچھونا ہے گہوارا ہے اور اوپر جو چھت جو ہے وہ آسمان ہے ہمارا وہ آسمان جس کے اوپر کتنے تارے دیکھیں جس طرح ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو یہ گھر کے چھت کے نیچے رکھتے ہیں اور ان کی حفاظت ہوتی ہے کہ چھت سے کوئی چیز گیرے نہ اب یہ بیس تو ان کے اتنی بڑی بلند چھت جو ہے وہ بنا دی گئی ہے رات کو کتنی کہکش آئیں کتنے ستارے ٹوٹتے ہیں کون ان کو کنٹرول کرتا ہے کہ وہ ہم تک نہ پہنچنے پائیں ہم رات کو دیکھتے ہیں اگر چھت پہ بیٹھیں اور دیکھیں ستارے ٹوٹتے ہیں زمین کی طرف لپکتے ہیں لیکن زمین سے آنے سے پہلے فضا میں ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں کس نے یہ محفوظ بندبست کیا ہوئے جس نے یہ محفوظ بندبست کیا ہے وہ کہتا ہے شکر بھی میرا ہی ادا کرو سیدہ بھی میرے سامنے ہی کرو وہ دن جو ہے وہ واقع ہونے والا ہے وطور اور قسم ہے پہاڑ کی تور سینینہ یہ وہی سینائیسی کا ذکر جہاں وہ آیا ہوا ہے جہاں پہ جہاں وہ بنیرسائل کو لے کے بھی نکلے تھے مصر سے تو یہی سے جہاں وہ گزرے تھے یہی وادی توا ہے مقدس وادی وَقِتَابِن مَسْتُور اور مستور سطر ان سے لکھی ہوئی کتاب کی قسم فِی رَقِن مَنشُور اور پھیلے ہوئے کوشادہ اوراکی جو اوراک میں جہاں وہ لکھی ہوئی ہے کتابِن مَسْتُور فِی رَقِن مَنشُور قسم ہے اس کشادہ اوراک میں پھیلے ہوئے اوراک میں لکھی ہوئی کتاب کی قسم وَالْبَیْتِ الْمَامُور اور آباد گھر کی قسم وَالْسَقْفِ الْمَرْفُو اور بلند چھت کی قسم وَالْبَحْرِ الْمَسْجُور اور عُبُلْتِ سُلْقِتِ دْرِيَا کی قسم کیا اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَيْوَا یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے لیکن ہم اس کو گوھر سے پڑتے ہی نہیں ہیں ہم نے تو بس اس کو جو ہے وہ ایک رٹا رٹایا پڑھ کے رکھا کہ ٹھیک ہے جی وَالْتُور وَالْكِتَابِن مَسْتُور فِی رَقِن مَنشُور کبھی گوھر کریں ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ بے شک تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ واقع ہونے والا ہے مَالَهُ مِنْ دَعْفِعِ اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے اس دن یومَتُور السَّمَا مُورَ اس دن آسمان کپکوا کر اٹھے گا کپکوا اٹھے گا ہلے گا وَتَسِیرُ الْجِبَالُ سَيْرَ پہاڑ جہا وہ چلتے پھرتے جہا وہ نظر آئیں گے فَوَيْلُنْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُقَذِبِينَ پس توہی ہے اس دن کو جھٹلانے والوں کے لئے اب اس دن کے جھٹلا کے اس دن پچتانا ہے جس دن واپسی کوئی نہیں ہے یا آج ہم اس سے کوئی سبق سیکھ سکتے ہیں نیور لیٹ جب بھی اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں ہدایت کا موقع دے گیا ہدایت تب ہی ملے گی جس دن ہم ہدایت چاہیں گے اللہ سے جب ہدایت چاہ لی اور اللہ نے ہمارے سامنے قرآن کو کھول کے رکھ دیا تو ہمیں رک جانا چاہیے ہمیں جی ہے وہ اس راہ کو پکڑ لینا چاہیے جس راہ پہ اللہ نے چلنے کا حکم دیا ہے اس سے پہلے اس سے پہلے کہ اتنی دفعہ قرآن میں جہاں وہ آیا ہے یہ آیت اور مختلف صورتوں میں آئی ہوئی ہے یہ کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لئے جو اس دن کو جھٹلاتے ہیں خرابی ہے حلاقت ہے بار بار کہا جا رہا ہے بار بار سنایا جا رہا ہے اگر ہم اس کو نہیں پکڑیں گے اس کو ساتھی نہیں بنائیں گے اس چارٹر آف لائف کی اوپر عمل نہیں کریں گے تو پھر گناہگار ظالم ہم خود ہیں ہمارے اوپر کوئی اور ظلم کرنے والا نہیں ہوگا اللہ نے اگر قرآن ہمیں دے دیا ہے اس قرآن کو جہاں وہ ہم سوچیں اور ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں یہ رحمتیں ہیں اس کی یہ اس کی رحمت ہے اس سے بڑھ کے اس کی رحمت اور فضل کیا ہوگی کہ جس دن اللہ سبحانہ تعالی نے آج کے دن دین تمہارا مکمل کر دیا گیا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے کوئی جی ہے وہ کمہ فل سٹاپ نہ ایڈ ہو سکتا ہے نہ اس میں سے نکل سکتا ہے اس قرآن کا حفاظت کا ظلمہ اللہ نے اپنے سر لیا ہوئے مفوظ ہے آج ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم آج بھی نہیں پکڑیں گے آج بھی توٹے کی طرح طرف رٹی رٹائے کرتے جائیں گے قرآن کھانے کی محفلیں کرتے جائیں گے سونوں کی تاروں سے اس کو لکھتے جائیں گے تو کیا حاصل کر لیں گے ہم اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا اصل میں یہ قرآن ہمیں ہدایت کے لیے ہے راہ دکھانے کے لیے ہے کہ یہ دو راستے ہیں دونوں راہیں دکھا دی ہیں اب دونوں راہوں میں سے جو راست چیوز کرو گے اس راہ کا عجر جائے وہ تمہیں مل جائے گا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس کو سمجھ کر پڑھنے عمل کرنے کی حمد دے ہمیں اس قرآن کا ساتھ ہی بنا دے جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ موابی حمد رسول اللہ علیہ اللہ انتا خطر کا تو دولے حوث باللہ امن الشکتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہ ما صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمد ومجید اللہ مبارک اللہ محمد وعلا علی محمد مبارک تعالی ابراہیم وعلال ابراہیم اینکا حمد و مجید ربنا لا توعخصنا انسینا و اختانا ربنا ولا تحمل علینا عسرن کما حملتخو للذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاکتلنا بهی وقفوان ما وقفر لنا ورخننا انت مولانا فانسرنا علی القوم الكافرین فانسرنا علی القوم الكافرین فانسرنا علی القوم الكافرین فانسرنا علی القوم الكافرین دعا کیجئے فلسطینی بھائیوں کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان شہدہ کی درجات کو بلند فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان زخمیوں کو ان بھے گرنگوں جو ہے وہ ان کی اپنی خزانہ غیر سے مدد فرمائے ان کی مشکلیں حل کر دے دعا کیجئے اپنے کشمیری بھائیوں کے لئے جس طرح کا سٹیپ کل انڈیا نے پھر ایک دفعہ جب ان کی کوٹ نے لیا ہے ان کے کہنے سے یہ حالات چینج نہیں ہو سکتے اور کہی صحیح کہا گیا ہے کل کسی نے ان نے کہا کہ یہی اسی طرح جو ہے وہ جس طرح فلسطین غزہ میں جو ہے وہ لوگ اٹھتے ہیں یہاں پہ بھی ایسے ہی اٹھ سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے کشمیری بھائیوں کے مدد فرمائے ان کے حال پر رحم فرمائے ان کو اپنی محفوظ پناہ گامے رکھیں اللہ مخفر لنا ورحمنا اللہ مخفر لنا ورحمنا اللہ مخفر لنا ورحمنا ربنا تکبل منا انکان تصمیل علیم و تب علینا انکان تتواب الرحیم الحمدللہ ربکلہ آمین